بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج ہم بنا رہے ہیں چکن چیز بریڈ پکوڑا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تو شروع کرتے ہیں ٹو ٹیبل سپون آئل لیں گے آئل گرم ہوگیاں اس میں چھوٹے سائز کا ایک پیاس ڈالیں گے چولے کو میں نے لوٹو میڈیم رکھا ہوگا اس کو دو منٹ تک ملیں گے دو منٹ کے بعد اس میں چکن ڈالیں گے چکن میں نے دو سب چاس کرام لے کے اس میں لسپن پاوڈر اور نمک دال کے اوبال کی اس کے ریشے کر لیے ہیں آدھا کپ شیملہ میرچ ٹی ٹیبل سپون اگلی وی مکی ان کو بھی دو منٹ تک مونیں گے ایک ٹیبل سپون مہدہ ڈالیں گے اس کو بھی دو منٹ تک مونیں گے ہاپ ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے ہاپ ٹی سپون کٹی ہوئی گالی مرچ ہسوے ذائقہ نمک نمک تھوڑا ہی ڈالیں گے کیونکہ چکن کو اقبالتے ہوئے نمک ڈالا ہوئے ہاپ ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون پور ٹری سپون زیرا پاوڈر ان کو ایک منٹ تک ملیں گے اس میں ٹری پورٹ کپ ڈالیں گے اور ٹی پونے تک پکائیں گے پھولہ بند کر دیتے ہیں اور اس کو پھنڈاؤنے کے لیے رات لیں گے اب ہم بیسن کا بیٹر تیار کر لیتے ہیں ڈیٹ کپ بیسن لیں گے اس میں ٹری ٹی سپون چاول کٹا ڈالیں گے تھوڑا سا سبز دھنیا دو سبز مرچیں ہاف ٹی سپون کٹی ویلال مرچ ایک ٹی سپون کٹا و دھنیا ون فور ٹری سپون کٹا و زیرا ون فور ٹری سپون کٹی وی اج وائن ون فور ٹری سپون ہلدی پاوڈر نمک ہس بے ذائقہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے بیٹر تیار کر لیں گے مکسٹر ٹھنڈا ہو گیا اس میں آدھا کپ موسار اللہ چیز ڈالیں گے اور مکس کر لیں گے میں نے بریٹ کی دو پیس لیں ان کا براؤن پارٹ کٹ دی ہے ان کے اوپر کیسپ لگائیں گے ایک پیس کی اوپر تیار کیا ہوا مکسٹر رکھیں گے اس کے اوپر دوسرا پیس رکھیں گے اس کو بیٹر میں ڈپ کریں گے اور فرائی کر لیں گے آئیل کو میں نے گرم ہونے کے لئے رکھا ہوا تھا آئیل گرم ہو گیا ہے چھلا میں نے لوٹو میڈیم رکھا ہوا ہے بریٹ فرائی ہو گیا اس کو نکال لیتے ہیں اسی طرح سے ہم باقی بھی تیار کر لیں گے چکن چیز بریٹ پکوڑا تیار ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی